اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیورز کیسے ہیں آپ سب ہمیشہ کی طرح کہوں گے کہ آپ سب خوش خوشال ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف تو فرینڈ آج کا جو بھی لوگ ہے وہ ہے میری مانو کے بارے میں تو مانو اور کٹی دونوں کو آج کرانی ہے نہیں ہے نہیں ہے ملہب کے آج دونوں کو نلہانا ہے کیونکہ ان کا جو کلر ہے بہت زیادہ گندہ ہو گیا ہے بہت زیادہ یہ گندی ہو گئی ہے یہ وائٹ سے پتہ نہیں بلیک ہوتی جا رہی ہیں یا کیا کیونکہ یہ کبھی چھت پہ کبھی کمروں میں کبھی کدر کبھی کدر تو اتنے آرام سے تو یہ نہاتی ہیں نہیں جو مانو ہے وہ تو نہا لیتی ہے لیکن جو کٹی ہے کٹی بہت ہی تنگ کرتی ہے یہ جسے میں نلہا رہی ہوں یہ ہے کٹی اور کٹی نے تو مجھے صحیح کٹیاں کی ہے لیکن میں نے پینے ہوئے تھے گلاف جس وجہ سے میری بچت ہوگی ہے ورنہ میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں اپنے ہینڈ دکھاؤں گی میرے ہینڈ اس نے اتنے زخمی کی ہوئے ہیں یہ نہاتی نہیں ہے جو مانو ہے وہ بڑے شوق سے نہا لیتی ہے تو بس اس کو نلہا رہی ہوں میں اس کو نلہانے کے بعد اس کو ہی نہیں بلکہ یہ مانو کو بھی نلہانے کے بعد دونوں کو جب انہیں نلہاؤں گی نلہانے کے بعد ان کو خوشک کرنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ نلہانے کے بعد میری کٹی اور مانو دونوں کیسی لگتی ہے تو فرینڈ اب آپ سمجھے کہ اب یہ بھی چھوٹے سے بچے ہیں میرے تو ان کے ساتھ بھی بہت محنت ہوتی ہے ان کو کھانے پلانے کی محنت ان کے ساتھ ہوتی ہے ان کو نلہانے کی ان کا واشروم مطلب دیکھنا کہ صاف ہے گندہ ہے جس طرح ہم اپنے واشروم کی سفائی وغیرہ رکھتے ہیں وہی حال ان کا بھی ہوتا ہے ویسا ہی کام ہوتا ہے جیسے ہم اپنے کھانا پکانا کرتے ہیں ان کے لیے لگ کھانا پکانا ہوتا ہے تو میرا کام ہو گیا ہے اب ڈبل پہلے تو اپنا ا ہوتا تھا اب ہو گیا ہے جی کٹی اور مانو کا کام بھی لیکن خیل ان کا کام کرتے ہوئے نہ تھکاوٹ نہیں ہوتی خوشی محسوس ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے ان کا کام کرتے ہوئے جبکہ ہم جب اپنا کرتے ہیں گھر کا کام کرتے ہیں تو اس پر بہت تھکاوٹ ہوتی ہے اور غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ایک کا خطب نہیں ہوتا دوسرا وہاں پہ ہوتا ہے کرنے کو لیکن ان کے جتنے بھی کام ہوں تو میں ایک دم سے کر لیتی ہوں ان کے کام کرتے ہوئے مجھے غصہ نہیں آتا اور یہ م یہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتی ہے اور یہ انسانوں کی طرح کیوں نہیں ہوتی اس معاملے میں میں کہہ رہی ہوں یہ آپ سمجھدار ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں تو فرینڈ بس اس کو جلدی جلدی سے نہیں ہے یہاں کراؤں گی اب اس کو جب میں نے غصہ کیا تھا تو اب یہ سکون سے بیٹھی ہے اس کو میرا ایک چانٹا بھی لگا تھا جب اس کو ایک لگتی ہے تو پھر یہ سکون سے آرام سکون سے بیٹھ جاتی ہے ٹک جاتی ہے کہ بھئی اب لگے گی پھر مجھے تو ابھی اس کو final اس پر پانی گھرائیں گے شیمپو تا کے اس کو اتر جائے اور پھر اس کے بعد اس کو کریں گے ڈرائے تو فرینڈ اب اس کو میں نے کرنا ہے ڈرائے اس کو طول میں نے لے لیے ہے اب اس کو میں نے خوب اچی سے ڈرائے کرنا ہے یہ خود خوشک ہو جائیں گی لیکن پھر بھی بس میں کر دوں کیونکہ یہ نیچے ہتریں تو یہ گندی نہ ہو جائیں دوبارہ سے گندی نہ ہو جائیں تو بس ابھی میں نے کرنا لے گی ہوں جلدی جلدی سے خوشک تو یہ دونوں کو میں نے نائنہ اکرا دیا اب ان کو میں نے یہاں بٹھا دیا ہے دوپے کہ یہ بیٹھ جائیں اور جلدی سے یہ سوک جائیں اور پھر میں آپ کو ان کا فائنل لوگ بتاؤں کہ دونے کے دونے کے بعد یہ کیسی لگتی ہیں تو ابھی یہ گیلی تھی اس لیے جو بستر نیچے بچھایا ہوئے وہ کچھ خاص سا نہیں ہے تو یہ آگیا میری مانو اور کٹی کا فائنل لوگ یہ خوشک ان کے بعد کہ پیاری پیاری لگ رہی ہیں اور بہت پیارا کھیل بھی رہی ہیں اور بہت پیاری لگ رہی ہیں بلکل صاف ہو گئی ہیں یہ میرا دل کرتا ہے ان کو میں کسیاں کسیاں کروں نا 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 لیکن ایسا نہیں کرنا کیونکہ میں نے ان کو کسیاں نہیں کرنی بہت احتیاط کرنی اور یہ ان کے اب ہو جائے گا سونے کر ٹائم تو یہ میری جو مانو ہے وہ سوگی ہے میرے پاس اور کٹی اور مانو کی مانو کی تو اچھی بات ہے کہ وہ مطلب یہ زد وغیرہ نہیں کرتی اور جو کٹی ہے کٹی ایسا فیل کرتی ہے کہ اگر ہم مانو کے ساتھ زیادہ لڑیاں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گی کہ پیار سے چھوٹے سے بچوں کی طرح سوئی ہیں وہی اللہ کتی پیاری لگ رہی ہیں تو کٹی سو گئی ہے تو اب وہ سو ہی رہے تو فرینڈ اب شام کا ٹائم ہے اور شام کو کھانے میں منانا ہے سالن ڈوٹیاں پہلے سالن منا لیتے ہیں چکن ہے دو چکن کی چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں کی ہیں کیونکہ بڑی پسند نہیں کرتا تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں تو تھوڑا سا سالہ بنائیں گی چکن کا اور اس نے میں نے آئل میں اس لیے فرائے کر رہی ہوں پہلے میں نے پیاس فرائے کیا ہے پھر وہ میں نے نکال دیا تھا اور پھر میں نے چکن اس لیے ڈالی ہے زیرہ ڈال کے چکن ڈالی گئے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ فرائے نہیں کرتے اور چکن سے ہلکی ہلکی سی محک آ رہی ہوتی ہے جو کہ مجھے اچھے نہیں لگتی کہ اس طرح کی محک آ رہی ہوتی ہے اور کھایا نہیں جاتا اس طرح کا چکن تو بس یہ اس طرح تیل میں اس کو فرائے کر دوں گی تو پھر کسی قسم کی کوئی بھی محک نہیں آئے گی یہ بہت آسانی سے کھا لیتا ہے اور اس کٹی کو پتا ہے کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے تو یہ کٹی کا بھی کھانا میں نے تیار کر دی ہے ساتھ کٹی کے لیے بھی آج بنی ہے چکن تو اب کٹی کو بھی دیں گے اور مانو کو بھی دیں گے اس کو میں نے دی ہے سبزیوں کے ساتھ مکس کر کے کیونکہ یہ بڑے انکھرے کر دی ہے تو اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور شام کا ٹائم تھا تو پھر میں نے وہی سبزیاں اس کے ساتھ مکس کی ہیں چکن میں مکس کر کے میں نے دی ہے میں نے کہا کھا لے اور اس کی عادت بھی بن جائے تو چکن میرا فرائی ہوتا جا رہا ہے ہلکہ ہلکہ تو پاس ہلکہ تو پاس خرρό بھی چکنن ڈالیں گے چکن نکال دی ہے چکن کو میں نے لیسن کے ساتھ راہ کیا تھا اس لئے نے کچھ نہیں ڈالنا کمہ نے میں نے کے إلى tom vol یاا familia میں نے عادے کے لیے پہلے مسانہ میں ڈال دیا میں جنگے سے ڈالوں گے پیاسھ کیا تھا اگر آپ مبین کے بن کرنا اللیں گے چکن پہ کٹی ہمیں جائے کریں گے چھے انکہ پئی رکiesz کرتے ہیں تو فرینڈ اب یہ جو میں نے چکن کیٹو کے لئے بوائل کیا تھا اس کے علاوہ میں نے اس کے لئے آلو بھی بوائل کیا تھے اب ان کو میں نے میکس کر کے رکھتے ہیں کیونکہ اس نے مجھے رات کو تین بچے جگانا ہوتا ہے تین بچے کے ٹائم ان کو بھوک لگ جاتی ہے اور پھر یہ ان کو صحیح بتا ہوتا ہے کہ اسی کمرے میں یہ سوئی ہوئی ہیں ہماری جو ہے مالکن ہیں ہمیں پھالنے والی ہیں تو انہوں نے صحیح شور بچانا ہوتا ہے میرے دروازے کے پاس اور کیونکہ کمرے میں میں رات کے ٹائم کو نہیں آنے دیتی کیونکہ کھلتی رہتی ہیں پس میں تو پھر بچے بھی نہیں سو پاتے ہمیں بھی نہیں سو پاتے اس لئے تو وہ میں نے الگ سے ان کا رکھ دیا ہے اور ان کو کھانے کے لئے دے دیا تھا اب یہ کھا رہی ہیں جو میں نے پہلے سبزی کے ساتھ ان کو دیا تھا اب یہ میں نے اس کو میش کر کے بس اب رکھ دی ہے یہ تھوڑا سا میں نے چکن کا ہی جو سوک تھا وہ ڈالا ہے اس سے وہ در نرم سا ہو جاتا ہے تو بس یہ کھا لیں گی اور بس یہ یہاں پہ آپ بننیں گی روٹیاں اور پھر ہو جائے گا رات کا ٹائم تو آئی ہوپ آپ کو میرا بیلوگ پسند آیا ہوگا آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا کہ میرے کٹیوں کو کیسے نہیں گرائی ہے تو میرے بیلوگ کو آپ نے انجوائے تو کیے ہی ہوگا لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے سبکرائب اور شیئر اپنے وارس اپ گروپ میں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور ہاں جن جن لوگوں نے مجھے سبکرائب کیا ہوا ہے ان کا دل سے شکریہ موسیقی